اسٹانباد ہائی کورٹ نے حج پر جانے والے تمام افراد کو مکمل سہولیات پراہم کرنے کا حکم جاری کر دیاں کہا کہ اس سال ہم بھی حج کے معاملات کی مکمل نگرانی کریں گے اگر کسی نے کیس ٹیکسی سے متعلق بھی شکایت کی تو وزارت مذہبی امور کے خیر نہیں حاج و عمرہ سرویس پراہم کرنے والے نیجی کمپنیز کے حج کوٹہ سے متعلق دائر درخواست و پر اسٹانباد ہائی کورٹ میں جسٹس اربا محمد تاہر کے روبرو سامات ہوئی عدالت میں وزارت مذہبی امور کا نمائندہ پیش ہوا اسٹانباد ہائی کورٹ نے حج پر جانے والے تمام افراد کو مکمل سہولیات پراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا کہا کہ اس سال ہم بھی حج کے معاملے کی نگرانی کریں گے اگر کسی نے ٹیکسی سے متعلق شکایت بھی کی تو وزارت مذہبی امور کی خیر نہیں ہج عمرہ سروسز پراہم کرنے والے نیجی کمپنیز کے حج کوٹہ سے متعلق دائر درخواست و پر اسٹانباد ہائی کورٹ میں جسٹس اربا محمد تاہر کے روبرو سامات ہوئی عدالت میں وزارت مذہبی امور کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا عدالت نے پوچھا کہ وزاران سیکرڈی اور دیگر کے ساتھ کتنے بندے حج پر جاتے ہیں نمائندہ نے بتایا کہ وزاران سیکرڈی کے ساتھ کوئی نہیں جاتا اس پر عدالت برہم ہو گئی جج نے کہا کہ آپ حاجی ہیں ایسا مت کہیں ہمیں معلوم ہے ہر سال ان کے ساتھ بندے جاتے ہیں جسٹس ارباب نے کہا کہ ہم ریپورٹ منگوالیں گے آپ حاجی ہیں باریش ہیں امید ہے سچ بولیں گے جسٹس ارباب نے کہا کہ ہر سال پانچ پانچ بندے سیکرڈیز اور وزار اپنے اس طرف سے بھیجتے ہیں ہم ایف آئی ایسی بھی ساری تفصیل منگوالیں گے یہ بتائیں کہ پیرامیڈک سٹاف میں سے کس کس کو بھیجتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولیے گا وہ آپ کے ایک گلے فٹ ہو جائے گا ہمارا سارا فارنزی کروانا ضروری ہوگا ہم سارا فارنزی کروائیں گے کتنا کوٹا دیا گیا تھا پانچ پانچ افراد کو ان کے ساتھ جاتے ہیں ہم ایف آئی اے سے چیک بھی کریں گے عدالت نے پرامیڈ کمپنی سے پوچھا کہ اس سال کتنا کوٹا ملا اور کتنے افراد کو بھیجیں گے آپ کے حجاج کب جائیں گے جس پر نیجی کمپنی کے نمائندے نکاح کہ حجاج مئی کے آخر میں جائیں گے عدالت نے اس تفسار کیا کہ آپ بتاتے ہیں کہ اگر دور دراز سے حجاج وہاں جاتے ہیں ان کو کوئی مشکل ہو تو کس سے کیسے رابطہ کریں نمائندہ پرائیویٹ کمپنی نے کہا کہ جی ہم نے پچھلے سال استحار دیا تھا اور جج نے وزارت مذہبی امور سے مطالب پوچھا کہ جو بلوجستان کے پہاڑوں پر رہتا ہے اسے کیسے اشتہار دیا یا کسی دوسرے ذرائع سے کیسے معلوم ہوگا اس پر وزارت مذہبی امور نے کہا کہ ہمارا ٹال فری نمبر بھی ہوتا ہے جس سے تمام معلومات شیئر کی جاتی ہیں عدالت نے کہا کہ دور دراز کے لوگ حج و عمرہ پر جاتے ہیں آگاہی دی جائے گی کہ کوئی شکایت ہو تو کیسے کریں حج سے واپس آ کر لوگ ہمارے پاس آئیں مختلف گروپس کے لوگوں کو بھی بلائیں گے ہم پاکستانیوں کو بلا کر پوچھیں گے جو افراد گئے کیا سہولیات پر نہ ہم کی گئیں ہمارا طبی عملہ بھی جاتا ہے لیکن وہاں نظر کوئی نہیں آتا اس سال حج کی بدانت کی کارکردگی دیکھیں گے پھر ان کیسز کا فیصلہ کریں گے اور اگر ایک بھی شکایت آئیں تو پھر نہیں چھوڑیں گے آپ نے بہت لوگوں کو تنگ کیا جسٹس ارباب محمد تاہی نے کہا کہ منا یا مزدالفہ میں کسی کو بھی شکایت آئی تو نہیں چھوڑیں گے پاک ہوتیم گلوبل الحبیبی سمیت تمام درخواست گزاران کے خیص اگست کے پہلے ہفتے میں لگائیں گے اگر ایک بھی شکایت آئی تو ان کے لائسنس منسو کر دیا جائیں گے نمائدہ وزارت مذہبی عمور نے کہا کہ ہر حامی اور اس کے موبائل نمبر پر میسیج بھیج دیتا ہوں اس کے بوکنگ کسی کمپنی کے ذریعے ہو یا عدانت نے پوچھا کہ میسیج میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ شکایت کی صورت میں کس سے اور کیسے رابطہ کرنے جس پر وزارت مذہبی عمور نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوتا عدانت نے ہدای دیا کہ اپنے میسیج میں شامل کرنے گا وزارت سے کوئی شکایت ہو تو وزارت کا نمبر بھی لکھا جائیں حاجیوں کو جاری میسیج میں پورا میکنزم شامل کر کے انہیں مکمل تفصیل بتائیں بادانت نے سمات اگرست کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی